دوسرا تباریخ پینتیسمہ باب اور یوسیہ نے یروشلم میں خداوند کے لیے عید فیصہ کی اور انہوں نے فیصہ کو پہلے مہینے کی چودمی تاریخ کو زبا کیا اور اس نے کہنوں کو ان کی خدمت پر مقرر کیا اور ان کو خداوند کے گھر کی خدمت کی ترغیب دی اور ان لاویوں سے جو خداوند کے لیے مقدس ہو کر تمام اسرائیل کو تعلیم دیتے تھے کہا کہ پاک صندوق کو اس جگہ میں جسے شاہ اسرائیل سلمان بن داؤد نے بنایا تھا رکھو آگے کو تمہارے کندھوں پر کوئی بوجھ نہ ہوگا سو اب تم خداوند اپنے خدا کی اور اس کی قوم اسرائیل کی خدمت کرو اور اپنے آبائی خاندانوں اور فریقوں کے مطابق جیسا شاہ اسرائیل داؤد نے لکھا اور جیسا اس کے بیٹے سلمان نے لکھا ہے اپنے آپ کو تیار کر لو اور تم مقدس میں اپنے بھائیوں یعنی قوم کے فرزندوں کے آبائی خاندانوں کی تقسیم کے مطابق کھڑے ہو تاکہ ان میں سے ہر ایک کے لیے لاویوں کے کسی نہ کسی آبائی خاندان کی کوئی شاہ ہو اور فسا کو زبا کرو اور خداوند کے کلام کے مطابق جو موسیٰ کی معرفت ملا عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پاک کر کے اپنے بھائیوں کے لیے تیار ہو اور یوسیٰ نے لوگوں کے لیے جتنے وہاں موجود تھے ریوڑوں میں سے برے اور حلوان سب کے سب فسا کی قربانیوں کے لیے دیے جو گنتی میں تیس ہزار تھے اور تین ہزار بچڑے تھے یہ سب بادشاہی مال میں سے دیے گئے اور اس کے سرداروں نے رضا کی قربانی کے طور پر لوگوں کو اور کاہنوں کو اور لاویوں کو دیا خلکیا اور ذکریہ اور یحیل نے جو خداون کے گھر کے ناظم تھے کاہنوں کو فسا کی قربانی کے لیے دو ہزار چھے سو بھیڑ بکری اور تین سو بیل دیے اور کنانیا نے بھی اور اس کے بھائیوں سمیہ اور نیتینیل نے اور ہسبیہ اور یلیل اور یزوبد نے جو لاویوں کے سردار تھے لاویوں کو فسا کی قربانی کے لیے پانچ ہزار بھیڑ بکری اور پانچ سو بیل دیے یوں عبادت کی تیاری ہوئی اور بادشاہ کے حکم کے مطابق کاہن اپنی اپنی جگہ پر اور لاوی اپنے اپنے فریق کے مطابق کھڑے ہوئے انہوں نے فسا کو زبا کیا اور کاہنوں نے ان کے ہاتھ سے خون لے کر چھڑکا اور لاوی کھال کھینچتے گئے پھر انہوں نے سوختنی قربانیاں الگ کی تاکہ وہ لوگوں کے آبائی خاندانوں کی تقسیم کے مطابق خداوند کے حضور چڑھانے کو ان کو دیں جیسا موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے اور بیلوں سے بھی انہوں نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے دستور کے موافق فرسا کو آگ پر بھنا اور پاک ہڈیوں کو دیگوں اور ہانڈوں اور کڑاہیوں میں پکایا اور ان کو جلد لوگوں کو پہنچا دیا اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے اور کاہنوں کے لیے تیار کیا کیونکہ کاہن یعنی بنی حارون سوختنی قربانیوں اور چربی کے چڑھانے میں رات تک مشغول رہے سو لاویوں نے اپنے لیے اور کاہنوں کے لیے جو بنی حارون تھے تیار کیا اور گانے والے جو بنی آصف تھے داؤد اور آصف اور حیمان اور بادشاہ کے غیبین یدوتون کے حکم کے موافق اپنی اپنی جگہ میں تھے اور ہر دروازہ پر دربان تھے ان کو اپنا اپنا کام چھوڑنا نہ پڑا کیونکہ ان کے بھائی لاویوں نے ان کے لیے تیار کیا سو اسی دن یوسیہ بادشاہ کے حکم کے موافق فصہ ماننے اور خداوند کے مذہبہ پر سوختنی قربانیاں چڑھانے کے لیے خداوند کی پوری عبادت کی تیاری کی گئی اور بنی اسرائیل نے جو حاضر تھے فصہ کو اس وقت اور فطیری روٹی کی عید کو سات دن تک منایا اس کی مانند کوئی فصہ سیمویل نبی کے دنوں سے اسرائیل میں نہیں منایا گیا تھا اور نہ شاہان اسرائیل میں سے کسی نے ایسی عید فصہ کی جیسی یوسیہ اور کاہنوں اور لاویوں اور سارے یہودہ اور اسرائیل نے جو حاضر تھے اور یروشلم کے باشندوں نے کی یہ فصہ یوسیہ کی سلطنت کے اٹھارمیں برس میں منایا گیا اس سب کے بعد جب یوسیہ حیکل کو تیار کر چکا تو شاہ مصر نکوہ نے کرمکی سے جو فرات کے کنارے ہے لڑنے کے لیے چڑھائی کی اور یوسیہ اس کے مقابلہ کو نکلا لیکن اس نے اس کے پاس ایلچیوں سے کہلا بھیجا کہ اے یہودہ کے بادشاہ تجھ سے میرا کیا کام میں آج کے دن تجھ پر نہیں بلکہ اس خاندان پر چڑھائی کر رہا ہوں جس سے میری جنگ ہے اور خدا نے مجھ کو جلدی کرنے کا حکم دیا ہے سو تو خداون سے جو میرے ساتھ ہے مزاہم نہ ہو ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے ہلاک کر دے لیکن یوسیہ نے اس سے مو نہ موڑا بلکہ اس سے لڑنے کے لیے اپنا بھیس بدلا اور نکوا کی بات جو خدا کے مو سے نکلی تھی نہ مانی اور مجدو کی وادی میں لڑنے کو گیا اور تیر اندازوں نے یوسیہ بادشاہ کو تیر مارا اور بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ مجھے لے چلو کیونکہ میں بہت زخمی ہو گیا ہوں سو اس کے نوکروں نے اسے اس رت پر سے اتار کر اس کے دوسرے رت پر چڑھایا اور اسے یروشلم کو لے گئے اور وہ مر گیا اور اپنے باب دادا کی قبروں میں دفن ہوا اور سارے یہودہ اور یروشلم نے یوسیہ کے لیے ماتم کیا اور یرمیہ نے یوسیہ پر نوحہ کیا اور گانے والے اور گانے والیاں سب اپنے مرسیوں میں آج کے دن تک یوسیہ کا ذکر کرتے ہیں یہ انہوں نے اسرائیل میں ایک دستور بنا دیا اور دیکھو وہ باتیں نوحوں میں لکھی ہیں اور یوسیہ کے باقی کام اور جیسا خداون کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق اس کے نیک عمال اور اس کے کام شروع سے آخر تک اسرائیل اور یہودہ کے بادشاہوں کی کتاب میں کلم بند ہیں موسیقی